ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آچا جی چینل پر میں آج آپ کو گنگا ندی تنطر کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا ہوں گنگا ندی کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں پر یہ جا کے موہانہ بناتی ہے کن کن سہروں سے ہو کر گجرتی ہے کن کن راجیوں سے ہو کر گجرتی ہے کون کون سے سہر اس کے کنارے بسے ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو گنگا ندی تنت کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں گنگا ندی جو ہے کہیں ایک جگہ سے نہیں نکلتی ہے گنگا ندی ایک سسٹم ہے کئی ندیوں سے مل کر گنگا ندی جو ہے گنگا ندی کا نرمان ہوتا ہے کئی ساری ندیاں اس میں ملتی ہیں تب جا کر کے آگے چل کے گنگا ندی بنتی ہے تو آئیے جانتے ہیں سک کس طریقے سے گنگا ندی آگے چل کے یہ بڑھتی ہے تو گنگا ندی جو ہے گنگوتری سے لے کر کے بریو بنگال تک کا جو اس کا سفر ہے وہ ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو دیکھیں جو ہمند ہوتے ہیں جو گلیشئر ہوتے ہیں گلیشئر جو ہمارے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں اتراخند ہے ہمارچل پردیس ہے یہاں سے جب تیمپریچر بڑھتا ہے تاپمان کی بردی ہوتی ہے تو ان کے پگلنے سے ندیوں کا نرمان ہوتا ہے تو جو اتراخند ہے ہمارچل پردیس ہے یہاں سے پہاڑی علاقوں سے جو سمتلی چھیتر ہے ہمارے اترپردیس مدھ پردیس بیہار جھارکند ان سب میں جو ہے ندیوں کا پرباہ ہوتا ہے تو گنگا جو ہے اسی طریقے سے ہماری اتراخند بہی سے نکلتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے جو گنگا ندی تنتر ہے اس میں پانچ پریاغ جو ہوتے ہیں پانچ پریاغوں کا بہت ہی پانچ پریاغوں کے ملنے سے ہی آگے جب یہ یہ کر کے ملتے ہیں تب ہی آگے چل کے یہ گنگا ندی کا نرمان کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے کون سا پریاغ آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہمارا بشنو پریاغ ہوتا ہے بدرینات ستوپت گلیسے سے ہماری دھولی گنگا نکلتی ہے اور بشنو گنگا دھولی گنگا اور بشنو گنگا یہ دونوں آگے چل کے ملتی ہیں تو بشنو پریاغ بنتا ہے دیکھیں دھولی گنگا جو ہے اور بشنو گنگا جب دو ندیاں برابر کی ہوتی ہیں سیم مطلب برابر کی جب ندیاں ہوتی ہیں تو ان کا نام جو ہے چنج ہو جاتا ہے آگے چل کے دھولی گنگا اور بشنو گنگا دونوں ہی برابر کی ندیاں ہیں اس لیے اس کا آگے چل کے نام الگنندہ ہو جاتا ہے تو بشنو پریاغ میں دھولی گنگا اور بشنو گنگا ملتی ہے بشنو پریاغ کے بارے میں میں دکھا دوں یہ بہت ہی خوبصورت فوٹو ہے بشنو پریاغ بیکنٹ دھاں تو یہاں آپ گھومنے جا سکتے ہیں کیونکہ پنچ پریاغ کو ہندو دھرم میں بہت ہی زیادہ ادھک مانتہ دی جاتی ہے کیونکہ ان کو گھومنا بہت ہی زیادہ شب مانا جاتا ہے یہ ہمارا بشنو پریاغ ہے تو بشنو پریاغ میں ہماری دھولی گنگا اور بشنو گنگا ملتی ہے تو یہ یہاں پر بشنو پریاغ بنتا ہے اس کا جب نام چینج ہو جاتا ہے تو یہ الکنندہ بن جاتی ہے الکنندہ جب آگے پہنچتی ہے تو الکنندہ جو ہے نند پریاغ میں ننداخنی ندی اس کو ملتی ہے جب ننداخنی اس کو ندی ملتی ہے تو نند پریاغ بنتا ہے الکنندہ اور ننداخنی الکنندہ بڑی ندی ہے ننداخنی چھوٹی ندی ہے اس لئے اس کا نام ہے ہاں پر چینج نہیں ہوتا تو یہ الکنندہ کے نام سے آگے بڑھتی ہے تو یہ نند پریاغ ہوتا ہے جب آگے پہنچتے ہیں تو آگے جو ہے اس کے آگے پہنچتی ہے یہ الکلندہ ہماری چلی رہی ہے الکلندہ کو پندار ندی ملتی ہے تو پرندر ندی بھی چھوٹی اس سے ندی ہوتی تو علق ندہ اور پیندر جب دونوں ملتی یہ تو اس کا نام پھر سے چینجل نہیں ہوتا ہے یہاں پہ پرندر ہکارکن پریہ کارڈ پریہ کارڈ پریہ جو اس کا نام چینج이죠 ہوتا ہی نہیں کیونکہ یہ علق ندہ ہی آگے پہنچ جاتی تو کڑ پریہ اگلے گی کہ یہ رہی کڑ پریہ کڑ پریہ کڑ میں بتاؤں اس میں دو ندیاں کون کون سے ملتی اندہو پیندر لی یہ رہی دو ندیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے مل رہی ہیں تو آگے جب پہنچتے ہم پھر سے پندار ہو گیا تھا ہمارا قرد پریاگ پہنچاتے ہیں اس کے بعد جب الکنندہ آگے پہنچتی تو منداخنی ندی اس کو ملتی ہے منداخنی ندی بھی چھوٹی ندی ہوتی ہے منداخنی ندی جو ہے کدارنات سے نکلتی ہے جب منداخنی ندی الگنندہ سے چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا نام چینج نہیں ہوتا تو الکنندہ ہی آگے ملتی ہے جا کر کے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کافی خوبصورت ہے الگنندہ اور جب منداخنی ندی ملتی ہے تو اس کا نام چینج ہوتا نہیں ہے پھر الگنندہ کے نام سے ہی آگے بڑھتی ہے اس کے بعد میں بات کروں تو یہ ہمارا گنگوتری گلیشیر جو ہے گنگوتری گومک سے بھاگی رتی ندی نکلتی ہے اترہ کھنڈ میں جارت بھاگی رتی ندی کو ہی لوگ گنگا مانتے ہیں بھاگی رتی ندی پر ہی بھارت کا سب سے موچھ آباد تہری بان دستے تھے اور اس میں ایک بھیلانگنا ندی ملتی ہے اس کے تھوڑے آگے جا کر کے تہری باند بنا ہوئے تو بھاگی رتی ندی جو ہے بھاگی رتی ندی اور الکنندہ ندی جب دونوں ملتی ہیں یہ دونوں الگ بھوک براور کی ندییں ہوتی ہیں اسی لیے یہاں پر اس کا نام چینج ہو جاتا ہے تو بھاگی رتی اور الکنندہ جب ندی آگے بنتی ہے تو یہ دیو پریاغ بنتا ہے یہاں پر دیو پریاغ جو ہے دیو پریاغ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت فوٹو ہے اس کا دیو پریاغ کا یہاں پر دو ندیاں آپ ملتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں الکنندہ اور بھاگی رتی جب دونوں ندیاں ملتی ہیں تو یہ گنگا نرمار ہوتی ہے گنگا ندی بنتی ہے تو یہاں سے گنگا ندی کا سفر شٹارٹ ہوتا ہے گنگا ندی کس طریقے سے آگے بڑھے گی ہم اس کے سفر کے بارے میں جانے گی دیکھیں جب دیو پریاغ یہ دیو پریاغ کا ہی فوٹو ہے الکنندہ اور ہماری بھاگی رتی دونوں ندی ملتی ہے تو اس کے آگے جب چلتے ہیں تو گنگا ریور سسٹم یہ ہے ہمارا دیو پریاغ سے آگے ندی بڑھتی ہے رشی کے ہردوار کان پور علاوہ بنا رہا ہے سپٹنا کلکتہ ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے تو یہ جو گنگا ندی ہے یہ جو یہ سہر جو سہروں کے جو میرے نام اس میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ جو ہیں اس کے کنارے بسی ہوئے سہر ہے گنگا ندی کے کنارے بسی ہوئے سہر ہیں یہ سب تو اس کے آگے جب یمنوتری گلیسیر سے ہماری یمنا ندی نکلتی ہے تو یمنوتری جب گلیسیر سے نکلتی ہے تو دلی مطورہ آگرہ ہوتی ہوئی علاوہ بات میں سنگم میں جا کے ملتی ہے ہاں تو آگرہ تاج میں جو ہے وہ یمنہ ندی کے کنارے ہی ہستے تھے تو علاوہ بات کا نام پریاغ راج ہو چکا ہے تو پریاغ راج میں جو ہے سنگم ہوتا ہے یہاں پہ گنگا ندی اور یمنہ ندی تیسری ندی جو سرسوٹی جو کی دکھائی نہیں دیتی ہے تو یمنہ اور گنگا دو ہی ندی یہ وہاں پہ ملتی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر جو ہے سنگم ہوتا ہے اس کے آگے ہم پہنچیں یہ رہا ہمارا پورا گنگا ہے دو بھر سسٹم اس کے بعد جب علاوہ بات میں سنگم ہو جاتا ہے اس کے آگے یہ ندی بلتی ہے علاوہ بات میں جو ہے ادھر سے یمنہ ملتی ہے ادھر سے گنگا پہنچتی ہے اس کے آگے اس کو سب سے پہلے رامگنگا ندی ملتی ہے رامگنگا کے آگے جب تھوڑا پہنچتے ہیں تو گومتی ندی ملتی ہے گومتی ندی جو ہے لکھنو جو سہر ہے اتر پر دیش کی رازدھانی گومتی لکھنو کے کنارے اس تھی گومتی ریبر فرنٹ بھی بنایا جا چکا ہے جو کافی خوبصورت ہے اس کے آگے جب پہنچنے تھوڑا سا تو گھاگرہ ندی اس کو ملتی ہے گھاگرہ کے آگے گنڈک ملتی ہے گنڈک کے آگے کوسی ملتی ہے کوسی کے آگے مہانندہ ملتی ہے لیکن نیچے کی سائیڈ سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو ایک سون ندی ملتی ہے تو گنڈک کے جو کنارے کے سہر بسے ہوئے ہیں وہ تو علاوات ہے بنارہ سے پٹھنا ہے فرقہ ہے لیکن جب یہ گنڈک ندی آگے پہنچتی ہے تو ہوگلی ندی گنڈک ندی میں جادت سبھی ندیاں لگ بھگ جو ہیں وہ ندی اس میں آکے ملتی ہیں لیکن ہوگلی ایک ایسی ندی ہے جو کہ گنڈک ندی سے نکلتی ہے گنڈک ندی سے کولکتا میں پہنچتی ہے جب ہوگلی ندی کے کناری جو کولکتا ہستے تھے کیونکہ ہوگلی ندی پر یہ ہابڑا بریج ہے اور جو انڈر وارٹر انڈر ریبر میٹرو کا جو پروجیکٹ چلنا ہے وہ ہوگلی ندی کے نیچے ہی چلنا ہے کیونکہ دیس کی پہلی ندی کے نیچے چلنے والی میٹرو جو ہے ہوگلی ہگلی کے اندر میٹرو بن رہی ہے اس پر کام چلنا ہے وہ بننے والی ہے لیکن جب یہ گنڈک ہماری ندی ہوتی تو یہ پسچے بنگال سے آگے بنگلہ دیس میں پہنچتی پر اس کا نام گنگا ہوتا ہے لیکن آگے جب بنگلا دیس میں پہنچتی تو اس کا نام change ہو جاتا ہے گنگا ندی کا بنگ میں نام پدما ہوتا ہے لیکن بھرہمپوترہ ندی آ رہی ہوتی بھرہمپوترہ بھی نام بھارت میں بھرہمپوتر ہوتا ہے بثر کسی ندی پہنچتی تو اس کا نام جو ہے ہمارا جمنا ہوتا ہے پہنگلہ دیس میں جب آگے ملتی تو یہ اور آگے اسán اس کو میں نشائل کرے estamos میگنہ ندھی ان سے بھی بڑھ جب میگنہ ندھی آگے پہنچتی تو یہ گنگا ندھی جو پدما اور میگنہ تھی جمنا تھی تو یہ آگے چل کے میگنہ سے ملتی ہے تو میگنہ ندھی کے نام سے یہ بے او بنگال بنگال کی کھاڑی میں یہ ندھی گر جاتی تو یہ تھا ہمارا گنگا ندھی کا پورا سفر گنگوتری گلیشیر سے جو بنگال کی کھاڑی تک کس طریقے سے گنگا پہنچتی ہے کہ کس طریقے سے کہاں کہاں کون سے سہر پڑھتے ہیں کون کون سے سہر راج پڑھتے ہیں ان سب کے بارے میں بتایا دوستوں آج کے لئے اتنا ہی thank you